اگر آپ فیچر ٹریڈ کرتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ فائف منٹکی ویٹення کی کیڈل گرین بنے گی یا ریڈ بنے گی یا ایک منٹکی کیڈل گرین بنے گی یا ریڈ بنے گی تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے آپ کو اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فیچر ٹریڈ لگانے سے پہلے نے کیس طرح جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے کہ نیکسڈ کیڈل ریڈ بنے گی یا گرین بنے گی یا اگر آپ نے شورٹ کرنی ہے تو ریڈ کیسے بنے گی سو اسی بائناس کے پلیٹ فارم پہ میں آپ کو یہ انفرمیشن دینے لگا ہوں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی ٹک ٹک کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے مزید اسی طرح کی انفرمیشن کے لئے تو آپ نے ٹک ٹک کے اسی اکاؤنٹ میں پروفائل پہ جانا ہے پروفائل پہ جا کے آپ نے اکاؤنٹ کی پہلی دو پینڈ والی ویڈیو دیکھنا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے سو ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے آپ کا بہت قیمتی ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے سو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے ٹریڈنگ پہ جانا ہے سپارٹ ٹریڈنگ میں سپارٹ ٹریڈنگ میں آپ کو پتہ بیسیکلی ہندر پرسنٹ جو ہے بائنگ سیلنگ جو سپارٹ ٹریڈنگ میں ہوتی ہے فیچر میں تو یہ آپ کو ویسے ہی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بائے ہو گیا اتنا سیل ہو گیا چلے سپارٹ میں جانا ہے بیٹی سی یو ایس ڈی کا آپ نے چارٹ اوپر کرنا ہے ادھر آپ نے اسی پہ آ جانا ہے اور آپ کے پاس نیچے یہ آرڈر بک ٹریڈنگ ٹریڈنگ ڈیٹا یہ ٹریڈنگ ڈیٹا پہ آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور نیچے آنا آپ نے نیچے آنے کے پاس جو ہے منی فالنگ ٹھیک ہے اور مارجن ڈیٹا اس پہ یہ نیچے دیکھنا منی فالو انیلیسز اس پہ آپ نے آنا ہے یہ الگ الگ آپ کو ٹائم فریم میں یہ شو کروا رہا ہے کہ کتنے بائٹس ہیں اور کتنے سیلر ہیں ٹھیک ہے ون ڈیٹا ٹائم فریم میں اس ٹائم اگر میں آپ کو پنجابی میں بتاؤں تو سیلر زیادہ ہیں کیونکہ بٹکویں نیچے گر رہا ہے اور سیلر زیادہ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ سمال سیلر جو ہے وہ چودہ اشاریہ انہتیس پرسنٹ ہے میڈیم سیلر جو ہے وہ بائیس اشاریہ ستارہ پرسنٹ ہے اور لارج جو بڑے سیلرز ہیں وہ تقریباً تیرہ اشاریہ پچانویں فیصد ہیں اور یہ دیکھیں ریڈ والا جو ہے وہ دائرہ زیادہ ہے بجائے نسبت گرین والے یعنی کہ سیلر زیادہ ایکٹیو ہیں اگر ہم اسی پر یہ دیکھیں پندرہ منٹ تیس منٹ ون آر ٹو فور یعنی کہ الگ الگ ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے سکیلپنگ کرنی ہے تو آپ نے فرسٹ آفال تو آپ نے چھوٹے ٹائم فریم میں ہی کرنی کیونکہ آپ نے دو چار منٹ کی ٹرینڈ لینی ہے اور آپ نے نکلنے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے جو ہے وہ جج کر لیں کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کہاں پہ ہے مارکٹ میں زیادہ سیلرز ہیں یا بائرز ہیں آپ نے فور آر میں چیک کرنا ہے فور آر میں اگر دیکھیں تو سیم جو ون ڈی میں شو کروار ہے وہ ہی ٹیٹا جو ہے وہ شو کروار ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اگر ٹو آر میں آئیں ٹو آر میں تیرا پرسنٹ جو ہے وہ سمال سیلر ہے اور میڈیم سیلر وہ تیس پرسنٹ ہے اور بڑے سیلر جو ہے وہ تیرہ اشاریہ ستھونجہ پرسنٹ ہے اس میں بھی ٹو آر میں بھی زیادہ säیلر ہیوی ہیں ٹھیک ہے اور ون آر میں دیکھیں تو تیرہ اشاریہ اکیس پرسنٹ اور یعنی کہ میڈیم سیلر دیکھیں تو 23% یا 83% بڑے سیلر دیکھیں تو 14% یعنی کہ وہاں نار میں بھی یہ دیکھیں آپ نیچے جو ریڈ والا جو ہے وہ زیادہ ہے اور گرین والا بائر جو ہے وہ کم ہے اور اگر ہم 30 منٹ میں آئیں تو یہ تو زیادہ ہی سیلرز ہی ہے 13% جو ہے وہ سمال سیلر ہیں اور 24% میڈیم سیلر ہیں اور 14% بڑے سیلرز ہیں اور 15 منٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تو آپ کے سامنے اللہ حافظ ہے تو میری صاحب سے یہاں سے شورٹ کی پریشن بنتی ہے تو آپ یہاں سے اس طرح دیکھ کے آپ شورٹ کی پریشن لے سکتے ہیں سٹاپ لاؤس اور ٹیک پروفٹ یہ آپ کو جو ہے وہ بیٹکوین کا سپورٹ آنا چاہیے اگر آپ کو نہیں آتا تو اسی ٹک ٹاک کے پریٹ فارم پر نیکس ویڈیو سپورٹ میں بھی بنا دوں گا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں سے بائی کرنا ہے اور کہاں پر سیل کرنا ہے کیا بیٹکوین کی سپورٹ ہے کیا اگر آپ یہ بھی نہیں پتا سپورٹ اور جسس کا تو میں آپ کو پنجابی میں بتا دیتا ہوں کہ سپورٹ اور جسس کیا کہتے ہیں کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کہاں بیٹھیں کہاں سے اوپر جائے گا کہاں سے نیچے آئے گا تو اسی پر ویڈیو انشاءالا آ جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور